اسلام علیکم فیئرز میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ بیوٹی سالون آج ایک ہیر ٹیٹوریل کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں یہ کلائنٹ کے ہیر ہیں اور ان کے اندر گری ہیر کوریج بھی ہے اور لیول سکس کا بال ہے کپر شیڈ ہے ان کے ہیر کے اندر لیکن یہ اپنے بالوں کا کلر جنسا ہے وہ چینج کروانا چاہ رہی ہیں اور یہ ریڈ برگنڈی ٹائپ کلر جنسا ہے وہ لینا چاہ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سکس لیول کا کلر ہم ان کے ہیرز میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ کلر جنسا ہے وہ اچھے سے دکھائی دے ڈاک ٹون بہت زیادہ انہیں نہیں چاہیے سیٹلڈ سی لک چاہیے تو اس لیے ہم بلونڈ میں جائیں گے لیول سکس کے کلر میں لیکن جو ہم پیگمنٹ اس کے اندر یوز کریں گے ہیر کا وہ ریڈ اینڈ وائلٹ کی کمبینیشن کے ساتھ کریں گے آج یہ کلر ہم خود کریں گے سب سے پہلے ہم نے پری لائٹننگ مٹیریل بنایا ہے تھرٹی گرام آف بلیچنگ پاوڈر لیا ہے ہم نے فریشیا کا اور اس کے اندر ہم نے تھرٹی وولیوم یوز کیا ہے ڈبل ریشو کے ساتھ وان انسٹو ٹو کی ریشو کے ساتھ یعنی تھرٹی ایمل آف پاوڈر اور سکسٹی ایمل آف ڈویلپر اور اچھے سے اس کو ہم نے مکس کیا ہے باریک باریک سیکشنز لے کر ہم ہینڈز کی ہیلپ سے اور املسیفیکیشن کے ساتھ پروپرلی پوری روٹس روٹس نہیں روٹس کو ہاف ان چھوڑ کر ہم اپلیکیشن کر رہے ہیں نیچے ٹپس تک اور اچھے سے سیچوریشن کر رہے ہیں تاکہ سارا کلر جنسا ہے ہمارا وہ لیفٹ ہو جائے بہت زیادہ لیفٹنگ ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے آپ کو بتا ہے جب ہمیں کوئی ایش کا کلر لینا ہوتا ہے ایش کا پیگمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں ہم ہماری لفٹنگ جنسی ہے لیول ایٹ نائن تک ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے سمٹائم ٹین لیول تک بھی لیکن جب ہمیں ریڈ کا پیگمنٹ لینا ہوتا ہے تو ہمارے ہیرز کے اندر ریڈ یا آرنج جنسا ہے اس کا پریزنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہم برائٹ ریڈ کلر لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ہیرز میں آرنج کا پریزنٹ رہنا ضروری ہے ہم لفٹنگ کو اس لیول تک نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارا جو ہیر ہے وہ بلکل ییلو پر یا پیل ییلو کی طرف ہمارا ہیر شیفٹ ہو جائے ہمیں جو ہمارا کارڈاؤن ہے وہ لیول سیون اور ایٹ تک ہونا چاہیے سکس لیول کا ہمیں اگر ہیر کلر چاہیے ریڈ میں تو ہمیں سیون لیول کا بھی اگر ہمیں کارڈاؤن مل جائے تو ہم اچھا ایک ریڈ کلر جن سے وہ اچیف کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے سارے ہیرز کے اوپر یہ ہمارا پری لائٹنگ میٹیریل روٹس چھوڑتے ہوئے اپلائے کی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے سیچوریشن اس کی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم 45 منٹس تک ویٹ کریں گے یا تب تک جب تک ان کا 45 منٹس میکسیمم ٹائم ہے ورنہ اگر آپ کا بال جلدی رسپونس کر دے 30 منٹس میں کر دے تو آپ اس ٹائم بھی آپ اس کو رنس کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے ان کے ہیرز کو ویٹ کرنا ہے لیول سیون اور ایٹ کی درمیان یا لیول سیون تک کی لیفٹنگ کا اس کے بعد ہم ان کے ہیرز کو ہنڈرڈ پرسنٹ رنس کریں گے پہلے اچھے سے جو ہمارے بلیچ کے ٹریسز ہیں وہ نکل جائیں اور اس کے بعد ہم ہیرز میں کلیریفائنگ شیمپو کریں گے تاکہ جو ہمارے بلیچ کے جو ہمارے ٹریسز ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہیرز میں سے نکل جائیں کیونکہ اس کے بعد ہمارے ہیر کے اندر کلر ڈیپوزٹنگ کا کام آنا ہے تو اگر بلیچ ٹریسز ہوں گے تو وہ ہمارے کلر کو پروپرلی ڈیویلپ نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم نے یہاں پر کلیریفائنگ شیمپو سے اچھے سے ہم نے یہاں پر رنس کرنا ہے شیمپو کرنا ہے اور بالوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ کلین کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی فرمولیشن اپلائے کرنی ہے یہاں پہ ہم سکس پوائنٹ زیرو لے رہے ہیں یہ نیچرل نمبر ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈبل سکس پوائنٹ ڈبل سکس یعنی یہ ریڈ کا پیگمنٹ ہے یہ ہم لے رہے ہیں سکس پوائنٹ زیرو ہم نے کیونکہ گری کوریج کرنی تھی اس لئے نیچرل نمبر ڈالا ہے فیفٹی ایمیل اور اس کے ساتھ ہم نے ڈبل سکس پوائنٹ ڈبل سکس ڈبل سکس ریڈ پیگمنٹ ڈالا ہے ڈبل سکس پوائنٹ ڈبل سکس ریڈ پیگمنٹ ڈالا ہے 30 ایمیل اور اس کے ساتھ ہم 8.70 نمبر لے رہے ہیں یہ ہمارا وائلٹ کلر ہے ڈکسن کمپنی میں تو ڈاک وائلٹ یہ ہم نے دو انچ تقریباً ڈالا ہے اس پورے سلوشن کو ہم نے اچھے سے کلرز کو پہلے مکس کر لینا سارے کلرز کو تاکہ کوئی بھی لمپ نہ رہے اچھے سے مکسنگ کے بعد ہم اس کے اندر ٹونٹی والیوم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کلر کو ٹونٹی والیوم ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری روٹس تھی ان پہ ہم نے پری لائٹننگ نہیں کی تھی تو یہاں ہمیں تھوڑا چا روٹس کو لفٹ کرنا ہے ایک روٹ شیڈو لفٹ ایفیکٹ دینا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر ٹونٹی والیوم دیا ہے تاکہ ہماری روٹس تھوڑی سی ٹو پوائٹ لیول ٹو تک جونسا ہے وہ لفٹ ہو جائیں سب سے پہلے ہم ساری اپلیکیشن روٹس میں کریں گے اور اس کے بعد ہم لینٹ ہینڈ پہ لگائیں گے کیونکہ لینٹس پہ ہمیں کلر صرف ڈپوزٹ کرنا ہے لیکن روٹس میں ہمیں لفٹنگ بھی چاہیے تو اس لئے پہلے ہم نے روٹس پر اپلیکیشن کی ہے ساری اور کمپلیٹ اپلیکیشن کرنے کے بعد ہم نے لینٹس کے اوپر اپلیکیشن کرنی ہے اچھے سے ملسیفائی کرنا ہے اور پھر ہمیں کلر کو ڈیویلپ ہونے کے لیے 45 منٹس دینے ہیں اپلیکیشن کے بعد ٹوٹل 45 منٹس ان 45 منٹس میں ہمارا جو کلر ہے وہ ڈیویلپ بھی ہو جائے گا ہماری گری کوریج بھی ہو جائے گی اور ہماری روٹس لفٹ بھی ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں لیفٹنگ بھی چاہیے تھی 45 منٹس کے بعد ہم نے یہاں ہیر کو کیپ کر دیا ہے تاکہ ہیڈ ہیٹ سے جونسا ہے وہ کیمیکل پروسس تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے 45 منٹس کے بعد ہم ہیرز کو پہلے رنس کریں گے اور رنس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر شیمپو کیا ہے شیمپو کرنے کے بعد ہم نے ہیرز میں ماسک لگایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا مساج کر رہے ہیں اچھے سے تاکہ جو پی ایچ لیول جو بہت زیادہ ہائی ہوا تھا ہیر کا وہ نارمل ہو جائے اب ہم نے پانچ دس منٹ مساج کیا ہے ماسک کا اور اب ہم ہیرز کو ہنڈرڈ پرسنٹ رنس کر لیں گے پورا ماسک نکال دیں گے ہیرز میں سے یہ جو کلر ہم نے کریئٹ کیا ہے اس میں پنچ آف ہم نے وائلٹ ایڈ کیا ہے تو یہ تھوڑا ریڈش وائلٹ ٹون دے گا اور ڈیپ ٹون دے گا یہ بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں ہے لیول سکس کا کلر ہے اور ریفلیکشن دے رہا ہے ٹو شیڈ کی کہیں کبھی تھوڑا کہیں سے ڈاک فیل دیتا ہے کہیں سے لائٹ لیکن اوورال کلر ایک ہی ہے لیکن چونکہ وہ دو شیڈ یوز کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ریفلیکشن بلٹ ہو رہا ہے اس کے اندر تو یہ سارے ہیرز کے اندر ہم اب سٹریٹنگ کر کے سٹائلنگ کر رہے ہیں اور سٹائلنگ کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں جب بھی آپ ہیر ڈائے کریں کلائنٹ کی سٹائلنگ ضرور کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہیر کا فائنل لک ہے کلر بہت زیادہ ڈاک نہیں ہے لیکن بہت زیادہ سیٹلڈ لک ہے ویسے اوورال ون ٹو آل ایک گلوبل شیڈ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک لیکن ریفلیکشن بلٹ ہو رہا ہے اور کلر تھوڑا سا وائلٹ کی طرف جا رہا ہے ایکسٹرا لائٹ میں وہ بہت زیادہ برائٹ فیل دے رہا ہے لیکن اگر دیم لائٹ ہو تو یہ اس طرح کا ایفیکٹ دے رہا ہے ایک وائلٹ کی ریفلیکشن کے ساتھ یہ ریڈ کلر ہے جسے آپ برگنڈی بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت کلر ہے امید ہے کہ آج کی فارمولیشن اور آج کا کام آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے بہت جلد ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ